آزکل کے جاہل پیر جو دین اور شریعت کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں اللہ ان سے پناہ دے جو سنت مصطفیٰ کے مخالف اور آزکل کا خان کا ہی نظام وہ دین اور تصوف کی تباہی کا نظام بن چکا ہے جہاں نہ ذکر ہے نہ فکر ہے نہ اتباع سنت ہے بلکہ ایسی ایسی بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے گھٹیہ رس میں رائز کی جاری ہے جن کا دور دور تک صوفیاء کے طریق سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ماننے والوں کو صرف چند روپوں کے بدلے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں جنت کا ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جہاں جس جگہ پہ بیٹھ کر کبھی جو ہے تزکیہ نفس کی باتی ہوتی تھی تصفیہ قلب کی باتی ہوتی تھی جہاں باطن کو سوارا جاتا تھا اور بندے کو در مصطفیٰ تک پہنچایا جاتا تھا اس کی زندگی کا مقصد خدا کی ذات تک اسے لے جائے جاتا تھا روحانی طور پر آج وہاں کیا ہے وہاں دین کی تباہی ہو رہی ہے مرد و عورت کا اختلاعات وہاں پہ ہے بدعات کا رواج وہاں پہ ہے بعض اوقات لوگ پیروں کو سجدے بھی کر رہے ہیں پیروں کو جھک بھی رہے ہیں جو دین کی تباہی کا نام ہے اور کبھی یہی خان کا ای نظام تھا جہاں کبھی غوث و سکلین بیٹھا کرتے تھے جہاں مہین و دین تشریف فرما ہوتے تھے شہاب و دین اور بہاو دین جیسی ہستییں بیٹھا کرتی تھی جہاں جنید و بایزید مسند نشیہ ہواں کرتے تھے اور خلقت کو خدا تک پہنچاتے تھے جہاں ڈاکو آتا تو ڈاکا چھوڑ دیتا شرابی اور زانی آتا تو گناہوں سے تائب ہو کے جاتا لیکن آج جو گناہ کر کے آتے ہیں وہ پیروں کو اپنے بچت کا جو ہے وہ ذریعہ سمجھتے ہیں نظرانہ پیش کرتے ہیں پیر صاحب اس کی پشت پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیر کی اسے حالہ شہری دیتے ہیں حرام کماتے ہیں قبضے کرتے ہیں بدکاریاں کرتے ہیں سال کے بعد جاتے ہیں نظرانہ دیتے ہیں اور پیر صاحب ان کے لئے بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن حرف تعمیری حرف یا حرف اصلاح و تربیت نہ دور ایک ذرہ بھی نہیں ہے کہ کیا تم یہ جو نظرانہ دے رہو کہیں ڈاکے کا پیسہ تو نہیں ہے یہ نظرانہ جو دے رہو کہیں رشوت کا پیسہ تو نہیں ہے یہ نظرانہ جو دے رہو کہیں حرام کی کمائی تو نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے بس وہ تو بیٹے ہیں جنت بانٹ رہی ہیں وہ بیٹے ہیں بدعملی کو رواج دے رہی ہیں وہ بیٹے ہیں تو بدعات کو رواج دے رہے ہیں وہ بیٹے ہیں تو دین کی توائی پھیر رہے ہیں صرف کس بات پہ یہ تصوف کے نام پر باطن کے نام پر وہ کسی نے کہا آتھانا کہ زاغوں کے تصرف میں ہیں اقابوں کا نشیمن مسند ارشاد ملی ہے انہیں ورسے میں یہ بزرگوں کے نام پہ اپنی دکانداریاں چلا کے شریعت کو برباد کر رہے ہیں اور بزرگ وہ تھے جن کا ایک ایک لمحہ اتباع مصطفیٰ میں گزرا تھا جن کا ایک ایک منٹ ذکر مصطفیٰ میں گزرا جن کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرا جو اس بات کے قائل تھے کہ جو دم غافل سو دم قافر سن مرشد سبق پڑھایا ہو آج وہاں کیا ہے فلمی ٹائپ کی لوگ آگئے ہیں میڈیا کو چلانے والے لوگ آگئے ہیں وہاں کیا ہے بے دین لوگ بیٹے ہیں دین کی تباہی پھیرنے والے برباد کرنے والے دین کو وہ بیٹے ہیں اور نظر کہاں ہے ان کی یہ بات بھی سہیوان ذہن میں رکھی ان کی نظر آپ کے دلوں پہ نہیں ہے آپ کی جیبوں پہ ہے ان کی نظر آپ کے نظرانوں پہ ہے انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ مرید کیسے جنجگی گزار رہا ہے مرید ماں باپ کا نا فرمانے کوئی سروکار نہیں مرید نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہے کوئی سروکار نہیں مرید غلط کار ہے اس سے کوئی سروکار نہیں انہیں کس بات سے سروکار ہے کہ یہ مجھے نظرانہ کتنا دیتا ہے یہ میری بارگاہ میں خدمت کتنی پیش کرتا ہے اس نظرانے اور خدمت کے مطابق مریدوں کو سٹیٹس دیے جاتے ہیں ان کو ریک دی جاتے ہیں ان کی آؤ بغت کی جاتی ہے کس لیے کہ وہ مرید تو بڑا کماؤ پوتھ ہے نا کہ وہ محنت کر کے لا رہا ہے اور شیخ کو پیش کر رہا ہے شیخ کی بلا جانے کہ کہاں سے لیا کدھر سے لیا اسے تو یہ ہے کہ دے تو رہا ہے نا کہیں یہ بندہ بھاگ نہ جائے کہیں یہ بندہ سلپ نہ ہو جائے تو وہ ان کی رینکنگ اور ان کے درجے اس اعتبار سے ہوتے ہیں انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں یہ جانم کے راستے پر چل رہا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے تو میں مرشد بنا ہوں شیخو تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی تربیت کروں وہاں کوئی تربیت کا انداز نہیں یا اللہ ایسے جاہل پیروں سے ہم کو مفوظ فرمانے والا ہو ایسے جاہل پیروں سے بچنا چاہیے اور وہ شیخ وہ مرشد تھام جو تجھے در مصطفیٰ تک لے کے جائے یا در خدا تک لے کے جائے